سلام علیکم کیا حالے سار آپ کے شکریہ کام تو بلکو ختم ہے صبح کے بیٹھے میں سو پیس نہیں بکا ہاں جی پٹورے تو لاہوریوں کی تو بڑا پسند تو عمام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بچارے بوکھے مار رہے ہیں گھروں میں تو پیسے ہوں گے تو عمام خرچے گی اور سوتے اتنے مہنگے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہے عمام کیا کرے گی بوکھے مار رہے ہیں بچارے ہیں کتنے دیر ہو گئی آپ کو لگ رہے کہ کام اچھا نہیں رہا یہ جت سے یہ آپس میں لڑ رہے ہیں عمام کو خراب کر رہے ہیں بوکھے مار رہے ہیں وہ تو اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں تو عمام کا کیا قصور ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم عمام کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں عمام کے لیے آواز تو اٹھا رہے ہیں عمام تو جب مر جائے گی تو پھر عباد لے کی پھرتے رہنا یہ بات نہیں ہے کہ جب مردم چھماری کے لیے گھر گھر جا کے آپ کہتے ہیں اور افراد گنتے ہیں تو جہے یہ عورتوں کو بزاروں میں بلا کے لینوں میں لگا کے تو ان کو مل کچھ نہیں رہا ان کی میرا مطلب ہے بے حرمتی ہو رہی ہے تو انہیں ملی کچھ نہیں رہا یہ سسٹم ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا مطلب ہے کہ آٹھا بھی انہیں چپ کر کے گھر میں جا کے دے دیا جائے یہ صحیح ہے یا یہ جو سسٹم آپ خود ہی چلا رہے ہیں سر مجھے یہ بتائیے کہ سیاسی معاملات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سیاست یہ ہی ہے کہ ہمیں کوئی اللہ پاک ہی چلا رہے ہیں یہ لوگ تو اپنے سلسلے نہیں سہی کر سکتے اور ہم کو کیا سہی کرنا ہے الیکشن کب ہوتے دیکھ رہے ہیں الیکشن الیکشن جو ہے نا جب یہ خود آپ اس میں کامپرومائز کریں گے تو پھر یہ الیکشن ہوں گے نہیں تو الیکشن ہی ہو سکتے اب لگ رہا ہے کہ مل بیٹھ رہے ہیں کوئی معاملہ تیہ ہو رہے ہیں لگ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے سم ٹیم کیلنگ کر رہے ہیں بلکت ملک کو آخری سطح پر لگا کر انہوں نے ڈوب دینا ہے یہ تو اللہ پاک اللہ پاک اور مدینہ علی سرکار چلا رہے ہیں اور میرے پاک کچھ نہیں ہے یہی بات اللہ الیکشن ہوگا تو ووٹ کس کا جو ہمیں صحیح نظر آئے گا ووٹ اس کا ابھی کون لگ رہا ہے آپ کو صحیح کچھ بھی نہیں صحیح نظر آ رہا سب خرابی ہے کچھ دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں اس کو چور کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ساتھ کون سا ہے حل کیا ہے ان سارے مسئلوں کا آپ کیا بتائیں گے حل مشورہ دیں حکومت کو ہم کیا مشورہ دیں انہیں یہ ویسے تو بڑے اتنے اتنے ان کے فور ایڈ ہیں تو ہمارے ذرا سے عام آدمی کیا انہیں مشورہ دے سکتے ہیں عام آدمی طاقت ہے آپ کے ووٹوں سے آتے ہیں ساری سیاستدان ہمارے ووٹوں سے آتے ہیں تو انہیں یہ بھی چاہیے کہ گھر گھر جا کے ہماری مجبوریاں میں دیکھیں اگر ہماریاں مجبوریاں نہیں دیکھیں گے تو ہم ووٹ نہیں دیں گے عوامی مسائل اور ہر گھر کے ملے جولے مسائل السلام علیکم والیکم السلام کیسی آنکھ الحمدللہ کیا کیا لے آئی ہیں کچھ نہیں بس سبزی لیا ہے ٹینڈے وغیرہ جو سب سے سستا نظر آیا لے لیا ڈیڑھ سوز پہ کلو دل کیا تھا آج کھانے کا بس دل کیا میں نے کہا چلو تھوڑا تھوڑا لے لیتے ہیں نہیں تو اللہ توقع ہی ہے کام چل رہا ہے اللہ توقع ہی کھلا رہا ہے اللہ ہی کھلا رہا ہے خواتین کے لیے گھر جو دل چاہے وہ سبزی نہیں پکتی جو جیب اجازت دے وہ سبزی پکتی دل چاہے دل کو تو سمجھے دل تو ہے ہی نہیں نا دل تو ماری گیا ہے بنگائی کی وجہ سے دل تو ماری لیا ہے کیا کرتے ہیں گھر والے کام کیسے ہیں آج کل بس یہی تو کہہ رہی ہیں اللہ توقع چل رہے ہیں کام کاموں کا حال کوئی نہیں ہے اگر اللہ کا ساکھنا نہ ہو تو سمجھو یہ لوگوں نے تو ماری چھوڑا ہے غریب کو ٹھیک ہے جی ایک اور اس سائٹ پہ بزرگ شہری ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کے بشکل ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں میں تو کام کرتا ہوں میں کافی بغیرہ دوبازار میں جی جی اچھا کیسا ہے آج کل کام آپ کا بس گزارہ ہو رہا ہے کیا کریں وقت کے ساتھ اچھا کیوں نہیں ہے تعلیم تو ہر دور کی ہر وقت کی ضرورت ہے مرمانہ پچھتر سے یہ جو اٹھارہ میں اینہ یہ جو امران خان اس کی وضائے سے سارا بیرہ گرہ کو نظام سارا بھی گئے بچوں کی تعلیم بھی ختم کر دی اس نے تو سارا کچھ پتہ نہیں کیا کر رہا آج دیکھر پتہ نہیں ہے اسے بولنے کا تمیز نہیں ہے کہ بڑے چھوٹے سے کیسے بولنے سب چھوڑ ڈاکوروں اپنے گربان میں آدمی جا دیکھیں تو پھر پتہ چاچا کہ میں کیا ہوں تو کسی سے میں آپ کے اردام لگا دوں تو بڑی بات ہے پہلے اپنا آپ سے ہی کریں یہ مسئلہ ہے گھر چلانا کتنا آسان کتنا مشکل ہے بہت مشکل ہے شکر اللہ کا پھر بھی کرتے ہیں میں نے بھی کرتے ہیں اس وقت ہے مدھور آدمی کے لیے بہت مشکل ہوگا